اسلام علیکم جی ایم ایس جی ریل سٹیٹ کے ساتھ ویورز میرا نام دانیال ہے اور اس ٹائم پر میں موجود ہوں فیصل ہلز اسلام آباد کی ایک پرائیم لوکیشن اور ایک پرائیم پانچ مرلہ کا گھر لے کے آپ لوگوں کے سامنے ویورز سب سے پہلے نا اس سوسائیٹی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ فیصل ہلز اسلام آباد کا جو بسیکلی انفرسٹرکچر ہے اس کے اندر یہ گھر بنا ہوا ہے اور امپیکبل قسم کا سارا کا سارا کام کیا گیا ہے ویورز آپ ڈرون شورٹس میں دیکھ سکتے ہیں ایک تو بلکل ہی ساتھ مسجد ہے آپ کے پاس ایک مونیمنٹل آرچ بنی ہوئی ہے اور پچاس فیٹ کی سٹریٹ ہے اس پانچ مرلہ کے کارنر کٹیگری کے مارول سپیکٹیکل ہاؤس کی ویورز سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھائی یہ جو گھر ہے نا یہ پانچ مرلہ کا تو ہے ہی ہے لیکن اس کے اندر فائیو بیڈرومز آپ کو ملیں گے جو کہ آج سے پہلے آپ نے میرے سے نہیں یا کسی سے بھی نہیں سنا ہوگا کہ پانچ مرلہ کے اندر فائیو بیڈرومز کس طرح سے بنتے ہیں تو اس گھر کے اندر موجود ہیں آپ کے پاس بہت کمال کا انفرسٹرکچر ہے آپ کے پاس کمال کا لی آؤٹ پلان ہے وارم لائٹنگ سٹیکو پینٹ اور بہت ٹال وینڈوز اور ٹال سیلنگز کا استعمال کیا گیا ہے ویورز اتنی ساری چیزیں اس گھر کے اندر موجود ہیں تو ابھی ڈیمانڈ کی بات کر لیتے ہیں تو صرف اور صرف سوہ دو کروڑ رپیہ اس پانچ مرلہ فائیو بیڈروم بہت ہی الیگنٹ گھر کی ڈیمانڈ ہے ویورز آپ کے پاس جو ریمپ سپیس ہے ایک گاڑی آپ یہاں پہ بھی اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں پیسفل سٹریٹ ہے آپ کے پاس اور ایک بڑی سیڈان یا بڑی ایسیو وی آپ اس کے پورچ کے اندر بھی کھڑی کر سکتے ہیں جس کی سیلنگ ہائٹ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی زیادہ ہے ابھی جلدی سے بڑھتے ہیں ویورز اس مارول سپیکٹیکل ہاؤس کے اندر اور میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پانچ مرلہ کا گھر آپ کو فیصل ہیلز اسلام آباد میں کیوں خریدنا چاہیے ویورز اینٹر ہو چکے ہیں اس پانچ مرلہ کے مورڈن سپیکٹیکلر گھر کے اندر اور بھائی یہ ہے اس کی کمال کی اینٹرنس جس میں ایک تو کورنر کٹنگری کا نا پروپر فائدہ اٹھایا گیا ہے اور گھر فلی وینٹیلیٹڈ ہے اور فلی لٹ ہے ویورز یہ اس کی نا مین ایک انٹیریئر لک ہے جو کہ مجھے بہت پسند آئی اور اس کے اندر آپ کے پاس جو کلر پیلٹس ہیں انتہائی منیمل ہیں نیوٹرل ہیں اور اس دروازے سے ویورز میں انٹر ہوا ہوں اس گھر کے اندر کافی ہائٹڈ سیلنگز ہیں یعنی تقریباً دس ساڑھے دس گیارہ فوت کی آپ کے پاس سیلنگ ہائٹس ہیں آپ پاس وینڈوز کافی وائیڈ اور ٹال ہے اور ویورز یہ جو اس کا ایک میں کہہ تو فلیگ شپ کچن ہے نا اس گھر کے اندر یہ تو کمال ہی ہے اس کے اندر آپ کو بلٹ ان ایک گرنائیٹ کاؤنٹر ٹاپ یہاں پہ ٹیبل ملتا ہے جس میں آپ جس کو مطبع پانچ مرلے گھر میں آپ نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ آپ ڈائن ان بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ پروپر ڈائننگ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں یعنی آپ چار بار سٹولز یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ایک بار سٹول یہاں پہ یا چیئر رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دو یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں تقریباً چھے بندے روٹی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ویورز لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس یہ پروپر ٹی وی لاؤنج سپیس ہے یا ڈائنگ روم سپیس ہے کیونکہ پانچ پڑھ لیا گھر ہے تو یہی آپ کے پاس ایک ملٹی پرپس کیٹرنگ سرویس ایریا ہے جہاں پہ سارے لوگوں نے بیٹھنا ہے ویورز اور دوسری چیز فیصل ہیلز کی یہاں سے آپ کو مسجد اور وہ آرش نظر آ رہی ہے آپ کے پاس کورنا کٹیگری کی وجہ سے کیونکہ ساتھ سٹریٹ ہے تو پروپر ونڈوز یہاں پہ ایلوکیٹڈ ہیں اور کتنا کمال کا اگر ادھر کھڑے ہو کہ آپ کو میں ویو دکھا سکوں تو پورا کا پورا گھر ویل لٹ ہے ویورز بہت کم بہت منیمل اس کے اندر جو ہے نا وڈن پینلنگ کا استعمال کیا گیا ہے زیادہ تر جو ہے وہ بڑے نیوٹرل کلرز کے اندر کام کیا گیا ہے آپ کے پاس یہ ٹائل ورک ہے وہ دیکھیں کتنے کم گرینز والا ہے بہت کمال کے ایک وائٹ چادر نہیں ہوتی وہ بیچھی ہوئی ہے ویورز اس کے ساتھ ہی کچن کے اوپر سب سے زیادہ انویسٹ کیا گیا ہے اور کسی نے پانچ ورلہ کا گھر کے بہترین طریقے سے اگر ڈیزائن کرنا ہو تو اس کے لیے یہ ویڈیو پرفیکٹ ہے یا کسی نے خریدنا ہو تو اس کے لیے یہ گھر پرفیکٹ ہے کیونکہ پانچ ورلہ کا گھر اس طرح سے میں نے ڈیزائن بہت کم دیکھا ہے بھائی اتنا بڑا کچن یعنی کمرے سے بڑا کچن ہے بھائی یہاں پہ اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ڈائنگ ایریا موجود ہے آپ کے پاس یہاں پہ تھوڑا سا مزید سرویس ایریا with profile lighting موجود ہے اور ساری کے ساری cabinets ہیں جو بھائی اس کے اندر آپ کو کوئی handle نہیں ملے گا بلکہ touch to open ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اسی طرح آپ اس کو بند کر سکتے ہیں یہ ساری کے ساری cabinets ایسی ہیں اس میں آپ کے پاس oven placement موجود ہے fridge placement موجود ہے نیچے مزید سسٹم ہے یہاں پہ بھائی آپ کا پانڈے شانے توندہ سیٹپ ہے جس میں ساتھ تو آپ برتند ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو proper view مل رہا ہے آپ کی اپنی street کا تو آپ کا view block نہیں ہوتا اور آپ bore نہیں ہوتے اگر مزید آپ bore ہو گئے ہیں تو اس کو چھوڑیں یہاں پہ آپ روٹیاں تھاپیاں لگا رہے ہیں نیس گیس کے آپ کے پاس hood and appliances ہیں اور یہ آپ کے اپنے گھر کا view آپ کو ہر ٹائم جوہاں نظر آ رہا ہوگا جس میں ایک angle کے اوپر آپ کے پاس دروازہ ہے یا front entrance ہے اور یہاں پہ آپ اپنے بچوں کو کھانا شانا سرب کر رہے ہیں کیا بات ہے یار اچھا جید دراز جراز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے easy ہیں to close اور یہ وہ اس کو بھی آپ یہ ساری کی ساری میں نے آپ کو بتایا کہ touch to open ہے اور profile lighting آپ کے پاس ہے تو بھائی بڑا impeccable بڑا exquisite style کے اندر یہ kitchen یہاں پہ design اور distribute اور construct کر کے اس کو finalize کیا گیا ہے اور بڑے finesse کے اندر اس کی even ceilings اس کا even lighting work اور even جو paint job ہے وہ بھی یہاں پہ کیا گیا ہے یہ ایریا ہے یہ آپ کے پاس wide staircase ہے hollow granite steps کے ساتھ even اس کا جو یہ بھلا بھی ہے system یہ بھی بڑا matte style کے اندر اس کو بھی اچھا paint کیا گیا ہے کئی دفعہ یہ جو meter boxes ہوتے ہیں یہ بڑے فضول لگ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ viewers کچھ planters آپ کے پاس pebble work ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک بچوں کا playing area بیچ میں spot ہے یہاں پہ بھی آپ کے مطبع ایک openness کی جو feeling ہے نا پانچ والا گھر میں وہ یہاں پہ دی گئی ہے اب بھائی آپ کو میں دکھاتا ہوں ground floor کا layout plan جس میں ایک master bedroom ہے اور پانچ bedroom ہیں اس گھر کے اندر جو آہستہ آہستہ میں اوپر جا کے آپ کو دکھا ہوں گا یہ ہے first bedroom inter high spacious آپ کے پاس بہت اچھا کام کیا گیا ہے tile work اسی طرح سے continue ہے جس سے آپ کو ایک spaciousness کی ایک لمبی لمبی feel آتی ہے اس کے ساتھ window ہے زبردست قسم کی پیچھے کی طرف آپ کے پاس پانچ foot کی گلی چھوڑی گئی ہے جو آپ کا laundry area ہے آپ کے پاس ceiling work انتہائی مناسب اور elegant اور سب سے پیاری چیز اس کی یہ buttons ہیں یہ چیک کریں practical بہت چھٹکو چھٹکو سے پیارے پیارے سے sleek اور بڑے minimal سے اور یہاں سے آپ آخری دیوار بھی گھر کی دیکھ سکتے ہیں اس side viewers آتی ہیں تو آپ کے پاس walk in closet ہے جس میں right side پہ اچھی sheets جو آپ کے kitchen میں use کی گئی ہیں وہ ہیں handles customizable آپ کے پاس storage space اچھی اس side پہ آپ کے پاس hanging closets ہیں نیچے آپ کے پاس shoe racks وغیرہ ہیں اور اترے تو سیر دہیاں سے دہیاں پاڑی آنے یہ viewers اس کا washroom ہے vanity setup properly submerged یہاں پہ اس کے ساتھ آپ کے پاس vanity glass ہے آپ کے پاس ایک niche پلس آپ کے پاس اچھا خاصا فیصل sanitary کا shower setup ہے اور بھائی tile work دیکھیں کدھر کدھر دکھیں کہیں پہ بھی پیسے نہیں بچائے گئے آپ کے پاس park fan کا concealed exhaust ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس اس کا commode بھی place ہے جو کہ property segregated جگہ پہ ہے اور یہ بھی جو جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سے slit down ہے تاکہ آپ کا جو پانی ہے اس کا drain equally distributed ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا خیال بہت سے لوگ نہیں رکھتے جیسے یہ دروازہ دیکھیں کتنا tall ہے تو آپ تو ایک گھر جو ہے نا tall tall feel ہوتا ہے اس پہاں کھلا ڈولا feel ہوتا ہے اور پانچ پرلا کے گھر میں یہ کرنا انتہائی مشکل گام ہے بھائی یہی سے بڑھتے ہیں ویورز first floor پہ اور میں جا کے آپ کو اس کے first floor پہ جو bedrooms ہیں total میں نے 5 bedrooms آپ کو دکھانے وہ جا کے دکھاتا ہوں ویورز انٹر ہو چکے ہیں اس کے first floor کے اوپر اور بھائی سب سے پہلے تو یہ grill work یہ بھی بڑا minimal یہاں پہ کیا گیا ہے اس میں بھی metal آپ کے پاس grill use کی گئی ہے اس کے ساتھ اسی طرح سے black granite اور یہی stair کے ساتھ اس کے ساتھ دو windows ہیں جس کے ساتھ بھی ایک street ہے آپ کے پاس walk way ہے آپ کے پاس پانچ مرلا کے گھر کے اندر سٹورج area موجود ہے جس میں ironing table بھی یہاں پہ placed ہے کچھ آپ سرطیوں کے سمان شمال رکھنے کی جگہ ہے اس کے ساتھ ایک master bedroom یہ ہے ٹھیک ہے بالکل stair case کے ساتھ آپ کے پاس اور دوسرے دو bedroom یہاں پہ ہیں یعنی ابھی تین bedroom آپ کو first floor پہ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ viewers یہ دونوں کمروں کا common washroom ہے اب زیادہ کمرے پانچ مطلہ میں ایک تو کسی نے سنے ہی نہیں ہوئے اگر سنے ہوئے ہیں تو اس میں بھی اچھے طریقے سے اس کو بنانا practical form میں بہت مشکل ہے یہ viewers اس کا کمال کا master bedroom ہے first floor master bedroom میں آپ میڈیا wall ملتی ہے floating جس کے پیچھے LED lighting ہے آپ پاس customizable viewers یہاں closet space ہے اتنا کھلا دھلا بھائی یہ کمرہ لائٹنگ سورس ہے view ہے اس کے ساتھ آپ کو terrace space ملتی ہے private اوپر کی طرف آپ کو اس کے فین اور سیلنگ ورک بہت elegant اور nice sleek اور یہ ہے جیس واش رو پائی کھلا ڈونا مطلب ایک تو گری ٹونز ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے منیمل سٹائل کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ بنا ہوا ہے کمال کا vanity mirror vanity setup جس میں نیچے بھی کچھ دراز شراغ آپ کو space ملتی ہے یہ ٹائل چیک کریں چیزی ٹائل کوری کوری ٹائل فیصل سینیٹری کا ہوت اگین وہی سلٹ ڈاؤن آپ پاس کموڑ کی الگ سے space ہی ہو کیا رہا ہے سپانچ فرلا کی گھر میں اتنا کھلا ڈھلا سیٹ اپ اتنے کمرے سب کچھ موجود اتنا بڑا لاؤنج توڑے نیانے تھے ناظرین نے توڑے بلونگڑے کھیڑ رہے نے محول ہے پھر بلونگڑا نے سونا بھی آکے یہ بلونگڑا کمرہ ہے مطلب بچوں کا سٹیڈی روم نہیں ہوتا وہ ہے بھائی مطلب کمپیرٹیوی اتنا بڑا کمرہ دکھا کے آرہوں اس سے تھوڑا چھوٹا لگی گا لیکن اوورال اگر بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ابھی تھرڈ بیٹروم ہے بچوں کے آرام سے یہاں پہ بچوں کا بیٹ دگا سکتے ہیں اور یہ بیو آپ کے بچوں کا ملے گا وہ سامنے آرچ بنی ہوئی مسجد ہے کمال کا پہاڑی سلسلہ چل رہے اور سٹریٹ آپ کی اپنی ہے پوائیٹ سٹریٹ یہاں پہ آتے ہیں ایک اور کافی بڑا بیٹروم ہے اس پہ دو سائیڈ وینڈوز آپ کو مل پڑے گا اور اچھا خاصا کھلا گل آش روم ہے ادھر سے وڑھتے ہیں فیورز اب آپ کہیں گے پانچ بیٹروم بھی دکھاؤ دانیال بھائی آپ نے پانچ بیٹروم پرامیس کیے تھے تو اب ہی رک جائیں آہستہ آہستہ چلتے ہیں یہاں سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کی چھت پہ اور آپ کو جا کے میں دکھاتا ہوں اس کا فیفت بیٹروم یہ چیک کیجئے گا اس سے بہتر ٹائل میرے حساب سے کلرز وائز یہاں پہ لگی ہوئی چھت پہ یہ کمرہ ہے آپ کے پاس ایک فل آن فیفت بیٹروم اس گھر کا اس میں آپ کے پاس بھی فیل لگا ہوا ہے وینڈوز ہے بڑی اچھی اب آپ چھت کے اوپر آگئے مطلب یہ کمرے کے لیے لڑائیاں ہونی ہیں مجھے چاہیے کیونکہ اس کے پاس یہ view ہے اس کا جو یہ الماری سیٹ اپ ہے یہ مووویبل ہے آپ پہ کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی بیٹ رک سکتے ہیں اور اس کا رستہ جو ہے نا وہ چھت سے بھی آتا ہے یہ اگر میں دروازہ آپ کو کھول کے دکھاؤ اور آپ بھائی اس ٹائم پہ چھت پہ موجود ہے یہ چیک کر کتنا کمال کا view ہے اس کمرے کا اس کے ساتھ اب آپ کہیں گے بھائی اس کا wash room بھی ہو چاہی تو یہ catering space ساری کے ساری اس ہی کمرے کی ہے اس کو میڈیا وال بندہ جو رہنا سکتا ہے یہاں نکل کے ٹی وی دیکھ سکتا رات کو شان کو صبح اور یہ wash room ملے گا how cool and insane is this کہ 5 bedroom ہیں اس گھر کے اندر یہ اس کا اور چھت کا set up ہے grills پڑی ہوئی ہیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اور سامنے وہ ہی view تو بھائی یہ اس گھر کا نا ایک complete view تھا اور اگر آپ یہ گھر خرید نہ چاہتے ہیں فیصل صلی اللہ اسلام آباد میں جس میں 5 bedroom ہیں پانچ مرلہ کا ایک 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 دیزائن ہے اور اس کے اندر جو فنش ہیں وہ فلاول لیس ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کرنے کے بعد اس گھر کے وزر پلان کر سکتے ہیں اور اس گھر کی کوئی نہ کوئی ڈیل بنا سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ